امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زہانت کے چند واقعات علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے نکل کیا ہے کہ ایک شخص کے گھر میں رات کو چور گھوسائے مالک مکان کو گرفتار کر لیا اور اس کا سارا سامان سمیٹ کر لے جانے لگے جانے سے پہلے انہوں نے سوچ بچار کے بعد مالک مکان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن ان کے سردار نے کہا کہ اس کا سامان تو سارا لے جاؤ مگر اس کو زندہ چھوڑ دو اور قرآن مجید اس کے ہاتھ پر رکھ کر اسے قسم دو کے میں کسی شخص کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ چور کون تھے اور اگر میں نے کبھی کسی کو چوروں کا بتایا تو میری بیوی کو تین طلاق مالک مکان نے جان بچانے کی خاطر یہ قسم کھا لی لیکن بعد میں بڑا پریشان ہوا صبح کو بازار میں گیا تو دیکھا کہ وہی چور چوری کا مال بڑے دھڑھلے سے فروخت کر رہے ہیں اور یہ بیچارہ بیوی پر طلاق کے خوف سے زبان بھی نہیں کھول سکتا آجیز آ کر یہ شخص امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور ان کو بتایا کہ رات اس اس طرح کچھ چور میرے گھر میں گھوس آئے تھے اور انہوں نے مجھے ایسی قسم دی ہے اب میں ان کا نام بھی ظاہر نہیں کر سکتا سمجھ نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم اپنے محلے کے معزز افراد کو جمع کرو میں ان سے ایک بات کہوں گا اس شخص نے لوگوں کو جمع کر لیا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں سے پوچھا کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس شخص کو اس کا مال واپس مل جائے جی ہاں ہم چاہتے ہیں سب نے یک زبان ہو کر کہا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر ایسا کیجئے کہ اپنے ہاں کے سارے گنڈوں کو جامع مسجد میں جمع کیجئے اور پھر ایک ایک کر کے انہیں مسجد سے باہر نکالیے جب کوئی شخص باہر نکلے تو آپ اس مالک مکان سے پوچھئے کہ کیا یہی وہ چور ہے اگر وہ چور نہ ہو تو یہ انکار کر دے اور اگر وہی چور ہو تو خاموش رہے نہ ہاں کہے اور نہ نہیں اس موقع پر آپ سمجھ جائیے کہ یہی وہ چور ہے اس طرح چور بھی پکڑا جائے گا اور اس کی بیوی پر تلاک بھی نہ ہوگی سب لوگوں نے اس تجویز پر عمل کیا چور پکڑا گیا اور اس بیچارے کو اس کا مال واپس مل گیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی ایسے بہت سے ذہانت بھرے واقعات سے بھری ہوئی ہے انہی واقعات میں سے ایک دوسرا واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بہت عرصہ ہوا میں نے اپنا کچھ مال کسی جگہ دفن کیا تھا اور اب وہ جگہ مجھے یاد نہیں آ رہی کوئی تدبیر بتائیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب یہ کوئی فقہ کی بات تو ہے نہیں البتہ ایک تدبیر بتاتا ہوں گھر جاؤ اور آج ساری رات نماز پڑھتے رہو امید ہے کہ انشاءاللہ تمہیں وہ جگہ یاد آ جائے گی وہ شخص چلا گیا اور نماز پڑھنا شروع کی ابھی چوتھائی رات ہی گزری تھی کہ اسے وہ جگہ یاد آ گئی اس نے جا کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بتایا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا مجھے خیال یہی تھا کہ شیطان تمہیں ساری رات نماز نہیں پڑھنے دے گا لیکن تمہیں چاہیے تھا کہ جگہ یاد آنے کے بعد بھی پوری رات نماز پڑھتے رہتے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا گئے امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں واقعات پسند آئے ہوں گے جزاک اللہ مجھے خیال دیکھنے 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 دیکھن